سلام علیکم بی برز آج ہم بنا رہے ہیں بیسک سپنچ کیک جیسے آپ پیسٹریاں اور کیک بنا سکتے ہو کسی بھی کریم کا چوکلیٹ جیسے بھی مرضی آپ کا دل چاہے بیسے کیک بنا سکتے ہو یہ میرے پاس جوسر بلینڈر کا مکسی جا رہے ہیں تو یہ میں پاس چینی ہے تو میرے پاس بسی بھی چینی نہیں ہے تو یہ دیکھیں ایک ہی کپ ہے اور اسی کپ سے میجرمنٹ کر کے میدہ لوں گی تو وہ بھی آپ کے سامنے لوں گی اور یہ میرے پاس بیکنگ پاوڈر ہے ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون ہمیں یہاں پر لیں گے وانیلہ سے چار ادد میرے پاس انڈے ہیں تو چلیں پہلے میں چینی پیس کر پھر آپ کو دکھاتے ہیں چینی پیس لیتے ہیں یہاں ہم نے ایک کپ دیکھیں میجرمنٹ پھلکل میں نے کپ سے کیا ہے آپ کے سامنے آپ کو دکھانے کے لیے تو یہ ہو گیا اور ایک کپ یہاں پہ شگر تھی تو اس کو نپیس لیا ہے اور یہ چیزیں اب ہم یوں کریں گے کہ ہم یہاں انڈے کی سفیدی الگ اور زردی الگ ایک بول میں ڈالیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے کر کے دکھاتے ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں جی ہم نے یہاں پر زردیاں الگ کر دی اور یہاں پر یہ وائٹ الگ ہو گیا زردی چلے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو ہم بیٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ہم بیٹ کر دکھاتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہوں یہ وائٹ تو کھانیاخوش کریں گے گھوใชو ہم یہ بند کر لیں کھانیاخوش خوش دو بھی میں اس کو دوبارہ سے بند کیا اور ساتھ میں پوریٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں داریٹی پلیٹ سے کر رہی ہوں یہ دیکھیں سوڑی دو بھی کر کے جیسے ایک ٹیبل سپون کے قریب اور ساتھ میں پوریٹس دیکھیں سید کر رہی ہوں یہ ہے تو بند ہرا کر کے احتیاط سے ڈالیے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوں یہ ہم نے سارے اٹھ کر دی تو اب اس کو بھی اٹھ کرتے ہیں ہمیں بیٹھ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹھ ہو چکے ابھی ہم ان دونوں کو مکس کر لیں گے ہمیں بیٹھ اس میں ڈال دوں گی ہمیں دیکھیں دونوں ہم نے شہر ڈال دیا ہمیں کٹوں کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بلکو پھین کی شکل بن چکی ہے ابھی اس میں ہم بنیلے سینسٹ کریں گے ہم یہاں بنیلے سینسٹ کر دیں گے یہ میں نے ہافٹی سپون ایٹ کیا تھا تو یہ تھوڑا سا میں نے اور ایٹ کیا دیا ہم جو ایک سپون میں نے اس میں بنیلے سینسٹ کر دیں گے اس کو مکس کر لیں گے بس پھر بیٹھر کا کوئی کام نہیں ہے تو ابھی یہ جو میدہ تھا تو اس میں ہم یہ بیکنگ پاوڈر جانس ہے یہ ایٹ کر لیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کو مکس کر کے اس میں ایٹ کریں گے اور فول کرتے جائیں گے پہلے میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں پھر فول کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں اور یوں ایک ٹیبل سپون ساتھ ساتھ میں میدہ ڈالیں گے اور یوں فول کریں گے ہاتھ کی مدد سے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے ایک ایک کر کے ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کر کے ٹھیک ہے تو یہ میں سارا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ سارا ہم نے یہاں پر میدہ اس میں ڈال کے اس کو فول کر لیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہوں یہ دیکھتے کہ اپنا زبردست قسم کا بیٹر ریڈی ہوئے تو یہاں پر ہم لے لیں گے ایک باؤن ٹیپ مول کے لیں یا آپ کو سانچا کے لیں اس میں میں تھوڑا سا اوئل لگایا گریس کر دیا اور یا بٹر پیپر کو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہاں پہلے میں نے پہلے آپ کو دکھایا برطن لیکن میں اس میں ڈال دیں گے کیونکہ جب آپ دیکھیں گے کہ باد میں بڑے برطن میں ہے تو اس لئے میں آپ کو دیکھا دوں گے یہ چھوٹا تھا جو میں نے بیٹر بنائے اس کے حوالے سے تو اس لئے میں نے پھر بڑا لے لی ٹھیک ہے میں اس میں ڈال دیتی ہوں آپ کے بس کیک کا سانچا تو وہ بھی لے سکتے ہو تو میں یہ ایٹ کر دیتی ہوں آپ کے سامنے ہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک دو بارے سے ٹیپ کریں گے اور بس یہاں پہلے سے میں نے کوکر رکھ دیا تھا تقریبا پندرہ منٹ پہلے تو اس میں میں نے نمک ڈال کے ایک کٹوری رکھ دی تھی میرے پاس ٹرینڈ تھا لیکن مجھے ملت ہی رہا کبھی دیر سے میں ڈونڈ رہی تھی تو یہ پری ہیٹ ہو چکے تو احرام سے احتیاط سے میں یہ رکھ دوں پہلے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ میرا پرانا کوکر ہے ہم نے دیا ڈال پہ Wellington تو آپ کو دیکھاتے جو یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے بلکل سلو کر لیے جیسے ہم دم پر چاول رکھتے ہیں اسٹرک کی تو ابھی ہم اس کو ٹونٹی فائف منٹ تک رہنے دیں گے اس کے بعد ملتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے ابھی بھی نکالا ہے اور ساتھ ساتھ میں چیک کرتی رہی ہوں تو چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کیک بن چکا ہے لیکن یہاں پر یہ میں نے تقریباً اس کو ٹونٹی منٹ پکایا کھوکر میں ٹھیک ہے پورے فیفٹی منٹ لگیں بلکہ دو تین منٹ اوپر لگیں تو یہاں بہت گرم ہے تو یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم اس بہت سے پاہ نکالتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے چھری کی مدد سے تھوڑا سا سائیڈوں سے وہ کیا آپ کے سامنے کرتی ہوں بہت ہی گرم بہت زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کو جو ہم نے اوپر سے لگائی تھی شیٹ ایک دیکھ سکتے ہوگے یہ دیکھیں کشن겼ہ ہے تو اس میں یہ دیکھیں ہمارا مزد دار کیک ریڈی ہوگے بہت زبردست آگ ہی ۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی بہت سیک ہے اس ٹیم میں بہت س Vielتے آگ ہی، اور بہت مرددست اور گرم رہ جو ہی۔ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اور اس میں بنا رہی تھی بار بار تو میں چیک بھی کر رہی تھی ساتھ میں کیسے بنائیں اس لئے میں نے اس کو اتنے ٹائم چھوڑا تو اس سے آپ کےک بنا سکتے ہو جو مرضی چوکلیٹ کےک یا کریمی کےک کچھ بھی بنا سکتے ہو اور پیسٹیوں بھی بنا سکتے ہو تو یہ میں نے بیسک سپنج تیار کیا ہے بہت زبردست ہے بہت مزددار ہے یقین جانے مجھے بہت ہی خوشی اور یہ بہت زبردست بنائیں تو بنائیں اور انجوائیں کریں لیکن اگر آپ کو کٹ میں بنانا ہے کیک تو 50 منٹ لگیں گے بلکل دمی آنچ پر رکھیں گے جیسے میں نے فلم بتائی تھی کوککر میں بتایا اور مجھے بہت ہی اچھا لگا بہت زبردست لگائے تو میں آپ کو یہاں کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی کتنا زبردست کیک ریڈی ویس مچ اس کا کتنا زبردست دے آپ اسے کوئی بھی کیک بنا سکتے ہو پیسٹری بنا سکتے ہو کوئی بھی کریمی کیک چوکلیٹ کیک سب بنا سکتے ہو بس سپنچ بنانا ہی مشکل ہوتا ہے تو یہاں سپنچ ریڈی ہو گئے بلکلے سے بنائیں یہ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی بھی سٹیم نکل رہی ہے ابھی بھی نیم گرب ہیں تو بہت زبردست بنائیں بہت مزدار بنائیں تو اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپ اچھے لے گئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر پیچ پر نئے ہوں تو سبسکرائب کیجئے گا ریسپ اچھے لائے اور پیش کر سکتے ہو بہت زبردست بنایاں بہت مزیدار بنائیں یہاں پر میں نے دیں چینی کی کیرے مل کوئی ہیں اور اس یقید کچھ ہوں تو میں لیک کو کٹ کر دکھاتے ہوں ویورزیں اچھے مر میں مزیدار سکیں ویورزیں بنا کر پیش کر سکتے ہو بہت زبردست بہت مزیدار کیک بنائیں تو بنا کریں تو جو ریسپ یہ دیکھیں میں نٹز سے گانشنگ کی اور چینی کی کیرمی بنائے ہیں تو میں نے اچھو ٹھیک.'؟ پھر میں نے اوپر سے الگ سے نٹس ڈال دیئیں بہت ہی زبردست لگ رہی ہے بہت ہی مزدار لگ رہے ہمارے کی اگر آپ کو ہمارے آج کی ریسی پیچھے لگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر پیش پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو